اسلام علیکم ندیم راجبوت کی طرف سے خوش عام دید اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور مکمل way of life ہے اسے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانا والا دین دین اسلام مشہور اداکاروں سمیت کئی سلیبرٹیز اپنے سابقہ مذہب کو چھوڑ کر سچے دین دین اسلام کی طرف آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے بلا شبہ ہر مسلمان کی دعا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو لیکن کچھ ایسے بدقسمت بدنصیب لوگ بھی ہیں جو کہ اس خوبصورت مذہب کو صرف اور صرف اپنے پیسے کی خاطر اپنی شہرت کی خاطر چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں شامل ہو جاتے ہیں ایسے ہی کچھ بدقسمت لوگوں کی فیرست میں یہ ہے جتندرہ نارائن سنگھ تیاغی جتندرہ نارائن سنگھ تیاغی اس کا پرانا نام سید وسیم رزوی تھا اور یہ انیس سو پچانوے سے لے کر دو ہزار بیس تک انڈیا میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا ممبر بھی رہ چکا ہے اس نے چھ دسمبر دو ہزار اکیس میں دین اسلام چھوڑ کر بقاعدہ ہندو بننے کا اعلان کیا اور اپنی تصاویر بھی شیئر کی جس میں پوجہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس نے بھارت کی سپریم کورٹ کو بارہ مارچ دو ہزار اکیس میں قرآن پاک کی 26 آیاتیں ناؤز بللہ ریموو کرنے کی اپیل بھی دائر کی اور باقاعدہ کتاب بھی لکھی جس میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ گستاکیاں بھی کی اور ان کے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ بھی عدبی بھی کی لیکن اس ملون کو موردی سرکار کی فل سپورٹ حاصل ہے جبکہ انڈیا میں ایک مسلمان تنظیم نے اسے بارنے کے لیے بھاری انام کی رقم بھی رکھی ہے اور ساتھ میں ایک فری حج کا بھی اعلان کیا ہے اس نے اپنی وسیعت بھی کی ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفنایا نہیں بلکہ جلایا جائے نمبر دو فاطمہ سنا شیخ 11 جنوری 1992 کو پیدا ہونے والی یہ عدہ کارا متعدد انڈین فلمیں کر چکی ہے جن میں آمر خان کی مشہور فلم دنگل بھی ہے فاطمہ کے والد کشمیری ہندو ویپن شرما کا تعلق جمہو کشمیر سے جبکہ والدہ راج تبسم کا تعلق سری نگل سے جو کہ مسلمان تھی فاطمہ سنا شیخ ممبئی میں پلے پڑی اور یہ اب خود کو ایتھیسٹ یعنی کہ لا دین یعنی کہ کسی بھی دین کو نہ ماننے والے کے طور پر اپنا تعرف کرواتی ہے نمبر تین پر برطانوی گلوکار زین ملک زین ملک 12 جنوری 1993 میں برینڈ فورٹ میں بیدا ہوا اس کی پرورش اسلامی طور پر ہی ہوئی یہ اردو انگلش کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی بولنے ہوئے اور سمجھنے والا لڑکا برطانیہ کے ایک شو میں ایزا سنگر پرفارم کرنے گیا تو سلیکٹ ہو گیا اور گلوکار بن گیا لیکن جیسے ہی پیسہ نام اور شہرت وقات سے زیادہ ہوئی تو خود کو مسلمان کہلانے میں بھی تنگی ہونے لیں اب یہ وقائدہ طور پر خود کو لا دین کہتا ہے یعنی کہ کسی بھی دین مذہب کو نہ ماننے نمبر چار نمبر چار پر بھارت کی ایک مشہور سلیبٹی جعوید اختر جو کہ بھارت کی تاریخ کا کام یافترین فلموں کا رائٹر جس میں شولے، زنجیر اور اس کے علاوہ بے شمار ہٹ گانوں کا رائٹر سترہ جنوری انیس سو پینٹالیس کو پیدا ہونے والے جعوید اختر یہ خود ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ میں کئی بار تحریری طور پر یہ کہہ چکا ہوں ٹی وی پر اور عوام سطح پر کہ میں ایک ملحد ہوں اور میرا کسی مذہب کسی عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں میں ایسی کسی چیز یا کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا نمبر پانچ پروین بوبی انیس سو ستر سے انیس سو اسی کی دہائی میں بھارتی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی پروین بوبی جو کہ پیدایشی مسلمان تھے چار اپریل انیس سو چوون کو جونہ گھر میں پیدا ہوئی اس کا اصل نام پروین محمد علی تھا اس نے بھارت کی بلوک بوسٹر فلمیں امر اکبر انتھنی دیوار نمک حلال سمیت بہت سی بلوک بوسٹر موویز میں لیڈنگ کردار ادا کیا پروین بوبی جو کہ ایک پشتون کرانے سے تعلق رکھتی تھی اسے موڈلینگ کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ شوق پورا کرنے کے لیے اس نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا بہت سارے بولی ووڈ ہیروز کے ساتھ اپنا چکر چلانے والی یہ پروین بوبی جب اس کے پاس بہت زیادہ شہرت بہت زیادہ دولت آئی تو اس سے بھی سنبھالی نہ گئی اور اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو بن گئی اور بعد میں ہندو مذہب پر بھی ٹک نہ سکی اور ہندو مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گئی اس کی موت بہت دل دہلا دینے والی ہوئی یہ سن کر روح کانپ جاتی یہ شگر اور اس کے علاوہ کئی اور بیماریوں کی وجہ سے ذہنی مریضہ بن گئی تھی ایک وقت میں لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی یہ حسینہ روکہ اب ایک ذہنی مریضہ بن چکی تھی ایک دن اسی معذوری کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی دعا ہے اللہ پاک کی ذات ہمیں زندگی پر ایمان کی دولت سے مالا مار رکھے اور مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں مزید کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ